بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد طاہر قریشی اپنے ادارے اردو نصاب ساز کی طرف سے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلسلہ ہمارا صحیح اردو سیکھیں اور اس سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے لفظ ایک تلفز دو اور اس کی پہلی ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید ویڈیو بھی پیش کریں گے اور الفاظ جو ہم نے لیے ہیں وہ تمام کے تمام اردو کی اب تک کی سب سے مستند لغت جو کہ اردو لغت بورڈ نے شائع کی ہے اس سے لیے گئے ہیں تو چلیے پہلا لفظ ہے آج ہمارا اٹھاسی یہ تشدید کے بغیر بھی ٹھیک ہے اور اٹھاسی یعنی تشدید کے ساتھ بھی درست ہے اسی اور آٹھ کو کہتے ہیں پھر اگلا لفظ ہے ادوائن جو پلنگ کی پائنٹی پر جو رسی باندھی جاتی ہے اس کا تلفز ادوائن بھی ٹھیک ہے اور محض ادوان بھی ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے ارادتن یہ گولتے کے ساتھ تنوین کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اور ارادتن تیل افتا اور تنوین کے ساتھ بھی ٹھیک ہے یہ تمام الفاظ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے زیر زبر پیش کے ساتھ اس سے اگلا لفظ جناب ارمغاں تحفے کو کہتے ہیں میم پر پیش کے ساتھ درست ہے اور ارمغاں میم پر زبر کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اگلا ہے جناب ہسپتال یا اسپتال الف کے ساتھ یا ہے کے ساتھ دونوں ٹھیک ہیں اگلا لفظ جناب اسپغول جو دوائے استعمال کی جاتی ہے پیٹ کے لیے تو الف کے زبر کے ساتھ بھی درست ہے اور الف کے زیر کے ساتھ اسپغول بھی درست ہے جیسا کہ آپ ملاحظہ کری رہے ہوں گے اس سے اگلا لفظ اسٹامپ عام طور پر عدالتوں میں اسٹامپے پر ہوتے ہیں تو اسٹامپ آخر میں پے بھی ٹھیک ہے اور پے ہٹا کر محض اسٹامپ بھی ٹھیک ہے اگلا لفظ جناب اشرفی سونے کو سکھوں کو کہتے ہیں اشرفی میں رے پہ زبر بھی ٹھیک ہے اور اشرفی یعنی رے پہ جزم بھی درست مانا جاتا ہے اگلا لفظ جناب استبل جہاں گوڑے وغیرہ باندھے جاتے ہیں تو استبل میں علف پر زبر بھی درست ہے اور استبل بھی یعنی علف کے زیر کے ساتھ بھی لغت میں درست مانا گیا ہے اس سے اگلا لفظ جناب اصلیت اصلی ہونا تو اصلیت بغیر تشدید کے بھی درست ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اور اصلیت یعنی یہ پر تشدید ہے وہ بھی ٹھیک ہے اسی طرح تشدید کے الفاظ آگے آ رہے ہیں افادیت اور افادیت دونوں ٹھیک ہیں افتتاحیہ اور افتتاحیہ دونوں ٹھیک ہیں اب ایک لفظ آیا ہے جناب امید اس کے تو چار پانچ تلفز دیا گئے ہیں لغت میں لیکن جو زیادہ تر امید میم پر تشدید اور زیر کے ساتھ اور امید میم پر تشدید کے بغیر کہا جاتا ہے ویسے امید بھی کہا گیا ہے امید بھی کہا گیا ہے یہ بھی تلفز پہلے درست ہے لیکن زیادہ تر اب امید اور امید لکھے پڑے اور بولے جاتے ہیں اگلا لفظ انتظامیہ یہاں پر بھی تشدید کا مسئلہ ہے انتظامیہ تشدید کے بغیر بھی اور انتظامیہ تشدید کے ساتھ بھی دونوں ٹھیک پانے جائیں گے اگلا لفظ انسانیت انسانیت میں بھی یہ پر تشدید نہیں ہے لیکن انسانیت یہ پر تشدید کے ساتھ بھی صحیح ہے اور مزید لفظیں جناب علمیہ افسوس والی بات کو علم والی غدق والی بات کو اور علمیہ جیسا کہ آپ ملاحظہ کر ہی رہے ہوں گے اکتیس اور اکتیس دونوں ٹھیک ہیں ویسے آج کل اکتیس زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہی چیز ایک اور انسان ہے اسی اور ایک اکاسی اور اکاسی بلکہ زیادہ تر تو آپ یا کے ساتھ بولتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اکیاسی اسی طرح کا لفظ ہے اکاون پچاس اور ایک اکاون بھی ٹھیک ہے اکاون بھی ٹھیک ہے کاف پر تشدید کے ساتھ اور اکاون بھی ٹھیک مانا جاتا ہے ناظرین اکرام یہ آپ کی خدمت میں ہم نے کچھ الفاظ پیش کیے ہیں جن میں آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ صحیح اردو سیکھنے کے لیے ان الفاظ کا علم ہونا کتنا ضروری ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ہم اسی قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ و ناصر